اللہ تعالیٰ کسی انسان کا پابند نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے اللہ کی مرضی ہم سب پر غالب ہے لیکن ایسے موقعوں پر جب اس کا کوئی فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت نہیں کہتے اللہ کی مرضی ہاں جب کوئی کام کر کے دینے کی باری آتی ہے اور نہ کر سکے تو پھر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دیتا ہے اللہ چاہتا تو ہمارے دل میں بھی نماز کا شوق ہوتا اللہ نے ہمارے دلوں پر ہی مہر لگا دی اور قیامت کے دن بھی انسان جا کے کیا کہے گا ترہ ترہ کے بہانے کرنے لگے گا اس وقت انسان سے کیا کہا جائے گا لا تعتذر اليوم آج بہانے نہ کرو آج عذر پیش نہ کرو انما تجزونما کنتم تعملون تم کو تو وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو جو کر کے لائے ہو جو کمایا اتنی عمر دی اتنی طاقت اور صلاحیت دی مال دیا بچے دیئے دوست احباب دیئے زندگی کی ہر سہولت دی پھر بھی تم میری طرف نہیں پلٹے کسی نعمت پر شکر نہیں بجا لائے کسی مشکل پر صبر سے نہیں اور چین سے نہیں بیٹھے بندے مومن تو مشکل پر صبر کرتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کوئی بات نہیں میں اس پر راضی ہوں اور جب نعمت ملتی ہے کہتا ہے اللہ کا انعام ہے یہی بندہ مومن کی صفات ہیں بہرحال وہاں اس نے کہا تو نے مجھے نہیں سیدھے رستے پر چلنے دیا لہذا میں انسانوں کو بھی نہیں چلنے دوں گا پھر کیا کروں گا سُمَّ لَآَاتِيَنَّهُمِّمْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ میں ان کو بہکانے میں کسر نہیں اٹھا رکھوں گا میں ان کے سامنے سے آؤں گا جب سامنے سے بچنے کی کوشش کریں گے اور پلٹیں گے پیچھے وہاں ان خلفیں پیچھے سے آ جاؤں گا پھر سیدھے رستے پر نہیں جانے دوں گا جب ادھر سے پلٹ کے دائیں کو نکلنے کی کوشش کرے گا انسان تو میں دائیں سے آ جاؤں گا اور جب مجھے دیکھ کے انسان یعنی شیطان کو دیکھ کے انسان بائیں طرف پلٹیں گا کہ شاید ادھر کوئی راہ نجات مل جائے وہاں ادھر سے آ جاؤں گا اور پھر وَلَا تَجِدُو اَكْسَرَا هُمْ شَاکِرِينَ تم اکثری اس کا شکر گزار نہ پاؤگے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے شیطان سے کامیاب ہونے کے لیے چاروں طرف سے انسان کو گھیرتا ہے کبھی سامنے آتا ہے دنیا کو خوبصورت بناتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے اور کھڑے ہو کر آخرت کو چھپا دیتا ہے بھلوا دیتا ہے کبھی دائیں آتا ہے نیک کامال میں ریاکاریاں کرواتا ہے کبھی بائیں طرف آتا ہے اور برے کاموں کی جسٹیفیکیشن اور تاویلیں اور خجتیں سجھاتا ہے اور انسان کو نیکی کرنے کا چھوڑتا نہیں انسان ایک نیکی کرنے کے لیے نیت اور ارادہ بانتا ہے تو اسے کہتا ہے کل کر لینا پیچھے ڈال دو جب کل آتی ہے تو کہتا ہے دیکھو اتنے سارے نیک عمل پہلے ہی کر چکے اور کیا کروگے اور اسے کہتا ہے بتاؤ لوگوں کو اپنی نیکیاں اشتہار دو ان کا اور اس طرح وہ نیکی بائیں ہاتھ کی طرف آ جاتی ہے اور انسان کام کرتے ہوئے بھی نہ کرنے کے برابر کر بیٹھتا ہے اپنے ہی کیے کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح بساوقات اچھے اچھے کاموں میں طریقہ کار درست نہیں ہونے دیتا یاد رکھئے کہ اچھے کام کی دو بنیادے ہیں نمبر ایک نیت اللہ کے لیے خالص ہو نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو مثلاً اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں اپنی مرضی سے پڑھے چلے جا رہے ہیں تو آپ ایک ایکسرسائزی کر رہے ہیں آپ ان فرائض حدود شرائط کی پابندی نہیں کر رہے ہیں جو اس میں موجود ہیں تو آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں مثلاً آپ اگر انگریزی کا ایک ایسے لکھیں اور سپیلنگ اپنی مرضی کے مطابق لکھیں اب آپ نے اگر انگریزی میں کبھی کچھ لکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں کے سپیلنگ مثلاً نائف کے شروع میں کے لگتا ہے آپ کہیں یہ بہت احمق لوگ ہے ایسے ہی کے کا اضافہ کیا اٹھاؤ کے کو چھوڑو ان کے ساتھ لکھو اور اگر کوئی پوچھے تو آپ تعویلے کریں کہ یہ کے کا کیا مطلب ہے یہ تو پروناؤنسی نہیں کر رہے لکھ کیوں رہے ہو تو آپ کی بات تو درست ہوگی لیکن کوئی مانے گا آپ کی یہ بات نہیں اس لیے کہ نائف لکھنے کا ایک سٹرینڈڈ ہے ایک اصول ہے کہ اس کے پہلے کیا ضرور آئے گا اور اگر آپ اسرار کریں گے کیا کے بغیر لکھنے پر پسوک روس پھیر دیا جائے گا لیکن ہم دین کے معاملے میں اپنی مرضی اپنی اکل اپنی حجت اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں بہرحال یہ شیطانی چالے ہیں شیطان چاروں طرف سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دو راستے ان سے نہیں آسکتا جب تک انسان ان دو راستوں سے فرار حاصل کر لیتا ہے ان دو راستوں سے نکلنے کی جگہ پا لیتا ہے تو شیطان سے بچ جاتا ہے وہ دو راستے کیا ہیں ایک تو ہے نیچے کا راستہ یعنی سجدہ جھکنا جس سجدے سے انکار نے اسے راندہ درگاہ کیا انسان اسی رب کے آگے سجدہ بجا لا کر اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَسْجُدُ وَقْتَرِبُ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ جو شخص سجدہ کرتا ہے اللہ کے آگے جھکتا ہے بندوں کے ساتھ آجزی کا معاملہ کرتا ہے وہ شیطان کی بہت سی چالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسرا راستہ ہے دعا جب تک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اور صرف اللہ کے ساتھ اوپر والے کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اس وقت تک انسان محفوظ رہتا ہے جو ہی شیطان کا کوئی وسوسہ ہے فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو جو ہی وہ پریشان کرے کوئی مشکل پیش ہے فوراً سجدے میں پڑ جاؤ اللہ کے آگے جھک جاؤ آپ دیکھئے کہ کس طرح اس کی خبیس چالوں سے نجات ہو جائے گی اور پھر شیطان کی بڑی کوشش کیا ہے وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤگے انسانوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا آج آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ کے دیکھ لیجئے کسی انسان کے پاس اگر تھوڑی دیر جھجک کے کوئی اچھی بات کرے گا تو کھلتے ہی فوراً شکایات شکوے محرومیاں اور ناکامیاں اور ایسے ہی نگٹیو ٹھنکنگ پر مشتمل بہت سی باتیں کرنے لگے گی کسی کے پاس بیٹھ جاؤ رونا ہی رونا ہے مسئلے ہی مسئلے ہیں شکایتیں ہی شکایتیں ہیں خوش کم ہی کوئی کہیں نظر آتا ہے جو یہ کہتا ہوا ملے الحمدللہ اللہ نے مجھے زندگی میں ہر چیز دی ہے مجھے کوئی کمی نہیں میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے میں بول سکتی ہوں میں سن سکتی ہوں میں دیکھ سکتی ہوں مجھے کس چیز کی کمی لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں مل جاتا ہے اسے ہم فراموش کر دیتے ہیں اس پر شکر ادا نہیں کرتے اور جو نہیں ملا اس کے لئے پریشان رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے ناشکرہ پن شیطان سے ہے شیطان نے کہا تھا چیلنج کیا تھا میں انسانوں کو شکر گزارنا ہونے دوں گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ہے نا الحمدللہ کلمہ شکر ہے اس کا اتنا عجر رکھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے الحمدللہ تم لعو ما فی السماوات و ما فی اللہ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ اس کو بھر دیتا ہے اتنا خوبصورت کلمہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے مضمت کیا ہوا دھتکارہ ہوا لمن تبعاک منہم ان انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَئِن تو میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا یعنی جو شیطان کے راستے پر چلے گا اسی کے ساتھ آخرت میں جائے گا اب آپ دیکھئے کہ شیطان نے کیا کیا سب سے پہلے سجدے سے انکار کیا پھر کیا کہا میں اس سے بہتر ہوں پھر کیا کیا تعویلیں اور بہانیں کیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ماننے کی بجائے الٹا عذر پیش کرنے شروع کر دیئے پھر اس کے بعد محلت مانگی معافی نہیں مانگی محلت مانگی بھیل دے دیجئے تھوڑا وقت دے دیجئے اور نافرمانی کرلوں ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں اچھا کل اچھا کام کرلیں گے ابھی تھوڑا وقت ہے پھر کیا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو الزام دیا تو نے مجھے بھٹکایا اپنی غلطی کو نہیں مانا پھر کیا کیا انسان کو بھٹکانے کا کام کیا انسانوں کو سیدھے رستے سے روکتا ہے برائی کا حکم دیتا ہے اور پھر ناشکرہ پن یہ سارے کام شیطانی کام ہیں فرمایا جو تیری پیروی کرے گا یعنی اس قسم کے کام کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ جائے گا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب دین کی کوئی بات ہم سنتے ہیں تو ہم دوسروں کا سوچنے لے ہاں ہاں یہ فلان ایسا ہے وہ بڑا ناشکرہ ہے وہ بڑی ناشکری کی باتیں کرتا ہے ہاں فلان یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ چاہے تو ہدایت دے وہ اپنی غلطی نہیں مانتا لیکن ہم خود کو بھول گاتے ہیں اقل مند وہی ہے جو قرآن پڑھتے وقت اپنے آپ کو آئینہ دکھاتا رہے دیکھو اپنے آپ کو دیکھو تمہارے اندر تو اس میں سے کوئی چیز نہیں اس کے بعد کیا ہوا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو یہاں سے جو چاہو تم دونوں کھاؤ لیکن اس درخ کے پاس نہ جانا پہلا حکم کس کے لئے تھا فرشتوں اور جنات کے لئے اب کس کے لئے حکم آ رہا ہے انسان کے لئے کہ اے انسان جو چاہو کھاؤ بس ایک درخ کے پاس نہیں جانا فتکونا من الظالمین ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے اب کیا ہوتا ہے فوسوس اللہم الشیطان شیطان ان کے دلوں میں وسوسیں ڈالتا ہے وسوسہ کہتے ہیں ہوا کو جب وہ پتوں کے ساتھ گزرتی ہے تو جو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے اس سرسراہٹ کا نام وسوسہ ہے عربی کی ڈکشنری میں انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے بیٹھے بٹھے اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے یہ کام کریں ہم کہتے ہیں آئیڈیا مجھے ایک تدبیر سوجی ایک کام یاد آئے ایک خیال آیا اگر یہ خیال نیکی کا ہے تو بہت اچھا اور اگر یہ خیال انسان کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے تو یہی وہ بسوسہ شیطان کیا کرتا ہے چپ کے چپ کے دبے پاؤں آتا ہے ذرا اسی جگہ بنا کے دیکھتا ہے چھیڑ کے دیکھتا ہے انسان بھلا کیا کرتا ہے اس کے اٹریکشن دلاتا ہے کسی غلط چیز میں وہ دیکھتا ہے کہ انسان تھوڑا مائل ہوا ہے پھر پیچھے پلٹ جاتا پھر دوبارہ آتا ہے اچھا تم نے ابھی تک نہیں کیا ٹرائے تو کرو پھر تھوڑا اور اکساتا ہے پھر تھوڑا اور پھر تھوڑا اور اور پھر آکے پکڑ کے کابو کر کے بیٹھ جاتا ہے انسان کو جب تک کر نہ لے ہاں ایک تدبیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے لیکن انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے دوڑ جاتا ہے پھر نہیں وہاں بیٹھتا تو اللہ کا ذکر ایک پناہ گاہ ہے ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں بیٹھ کر انسان شیطان کے شر اور فتنے سے بچ سکتا ہے اس لئے کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلوں پہ لیٹے ہر حال میں چلتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے سہرے عوقات میں صبح میں شام میں جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے صبح شام اللہ کی تسبیح کرو تو ذکر کی کسرت جو ہے یہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی شیطانی وسوسوں سے بہرحال شیطان نے وسوسہ ڈالا اور سب سے پہلا غلط کام جو کروانا چاہا وہ کیا تھا کہ اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے نتیجے میں کیا ہو لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَابُورِيَا أَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا کہ ان کی شرم گاہوں میں سے جو کچھ چھپایا گیا تھا اس کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے گویا دوسرے لفظوں میں انسان کو بے لباس کر دے ننگا کر دے کیونکہ اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ اے آدم اور حوہ تمہیں جنت کا شاہی لباس پہنایا جا رہا ہے اگر تم نے اللہ کی نافر مانی کی تو یہ لباس واپس لے لیا جائے گا یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے آپ دیکھیں کہ ایک فوجی جرنیل کو بہت اونچے عوضے پر بہت سے ستارز لگتے ہیں بہت عزت خاطر ہوتی لیکن اگر وہ ملک دشمنی کی کوئی بات کرے کوئی کام کرے تو کیا ہوتا ہے وہ ستار لگے لینے دیا جاتا ہے اور ایک اور ستار لگا دیا جاتا ہے نہیں سب کچھ واپس لے لیا جاتا ہے بالکل اسی طرح آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو وہ شاہی لباس جنت کا لے لیا اور ان کے جسم پر کچھ بھی نہ رہا لہٰذا اللہ تعالی نے ان کو منع بھی کیا تھا لیکن شیطان نے آ کر ان کے دل میں کیا خیال ڈالا کہ نہیں جب تک اس درخت کا مزہ نہیں چکھا تم نے جنت کا مزہ ہی نہیں اٹھایا کچھ بھی نہیں پایا آج بھی آپ دیکھیں کہ شیطان انسان کو برائی کی طرف کس طرح لے جاتا ہے کسی بھی برائی کو کبھی برا نہیں کہتا اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور یہی خیال دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام نہیں کیا تو تم نے تو دنیا کو انجوائی نہیں کیا تم نے تو دنیا کا مزہ ہی نہیں اٹھایا تم نے تو کچھ بھی نہیں پایا تم تو نہایت بددو ہو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بچے جب سگریٹ پیتے ہیں تو کیوں پیتے ہیں دوستوں کے کہنے پر عموم اننا یار چکھو تو ایک دفعہ تو ٹرائے کرو شراب کی طرف لوگ کیسے آتے دوسروں کے شرم اور اس کے جھجک کہ اوہ اتنا بیک ورڈ ہے ایک سب بھی نہیں لیتا صرف دوسروں کو راضی کرنے کے لیے زنا کی طرف لوگ کیسے مائل ہوتے ہیں نیکی سمجھ کر کہ عبادت کا کام ہے زنا کرنا نہیں شیطان اسی طرح وسو سے ڈالتا چلا جاتا اور آجتہ آجتہ دیکھو تم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اب پے نکاحے لوگوں میں تو کیا شاج بھی شدہ لوگوں میں بھی ایسی بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں حالانکہ اسلام نے اس کے لیے سخت ناپسندیدی کا اظہار کیا گیا کیا کہتے ہیں تمہارے شوہر تو تمہارا خیالی نہیں رکھتا وہ تو تم کو چاہتا ہی نہیں اس کا تو تمہاری پروائی نہیں اس کا تو تمہارے جذبات کا حساس ہی نہیں لہٰذا چلو کسی اور جگہ اپنی سٹسفیکشن کے لیے اور اس طرح بہکا کر انسان کی پاک دامنی عفت کا دامن تار تار کروا دیتا ہے تو یہاں پر شیطان کیا کرتا ہے حضرت آدم کے دل میں اور حضرت عبا کے دل میں آج ترہ 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 اسی درخت کی طرف خیال ڈالتا ہے آج بھی انسان کی نفسیات کیا یہ نہیں ہے کہ سو نعمتیں حلال کی رکھی ہوں اس کا دل پلٹ پلٹ کر حرامی کی طرف جارہا تھا یہ نہیں جب تک چکھا تو گویا کچھ کھائے ہی نہیں آپ دیکھئے کہ حلال میں کتنے مشروبات ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے لیے پیسٹ بھی بہت اچھا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی شراب سب سے مہنگے داموں بکتی حالانکہ اس کی کوئی غزائیت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْئِهِمَا ان دونوں کا گناہ شراب اور جوئے کا ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے یعنی گناہ ہی گناہ ہے گناہ کا لفظ آیا ہے ان دونوں کے لیے پھر بھی لوگ کہتے ہیں حرام کہاں لکھی ہوئی ہے شراب قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا حرام ہے کیا کوئی گناہ حلال بھی ہوتا ہے بہرحال اب کیا ہوا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَا أَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا انسان کا لباس اتروا دیا آج بھی شیطان کی کوششوں میں سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہ انسان بے لباس ہو جائے اور اس معاملے میں وہ عورت کے اوپر تو کچھ زیادہ ہی حاوی ہے عورت کو تو زیادہ ہی اس نے اپنے پنجے میں لیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو تار تار کر دے اللہ کی حدود توڑ دے آج آپ دیکھئے مسلمان عورت ایسا نہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے وہ بے خبر ہے لا علم ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ نے مسلمان عورت کی حدود کیا رکھی ہیں اسے باریک لباس میں سیتھرو کپڑوں میں غیر مردوں کے سامنے آنے سے منع کر دیا دیکھو تمہیں خوبصورت چیز ہو دیکھو تمہیں قیمتی چیز ہو دیکھو ہر شخص تمہارے حسن کا حق دار نہیں لیکن آج کی مسلمان عورت اس بات کی طرف سوجہ ہی نہیں دیتی وہ اس میں فخر سمجھتی ہے جب تک خود نمائی نہ کر لے چین ہی نہیں آگے کیا ہوتا ہے وقاسمہما قسمے کھانے لگا شیطان انی لکما لمن الناسہین میں تمہارے خیرخواہوں میں سے ہوں فدلہما ببرور دھوکے کے ساتھ آشتہ آشتہ وہ اس درخت کے پاس لے گیا جس کی طرف جانے سے اللہ نے منع کیا تھا فلمازا قشجرہ پھر جب وہ دونوں نے اس درخت کا مزا چکھا یہاں یاد رکھئے کہ دونوں ہی شریک تھے اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بساوقات انسان اکیلہ ایک غلط کام کرتے ہوئے جھجکتا ہے جب سارا معاشرہ کرنے لگتا ہے تو انسان کیا سوچتے سب کر رہے ہیں میں کیوں نہ کر لوں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے ہم سب اس بات سے اگری کریں گے کہ عموماً ہم کوئی بھی کام اللہ کی نافرمانی کا کب کرتے ہیں جب دوسروں کو کرتے دیکھتے اچھا یہ کر رہا ہے تو میرے لئے پابندی ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا اگر اس سے پوچھا جائے گا تو میرے سے بھی پوچھ لیا جائے گا جو وہ جواب دے گی میں بھی دے دوں نیکی کے کام میں ہم دوسروں کی نقل کم ہی کرتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کے کام میں یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں آج آپ اپنے بچوں کو کسی غلط بات سے منع کریں تو وہ عموماً کیا کہتے ہیں آپ بھی تو ایسا ہی کرتی تھی جوانی میں آپ بھی ایسے کرتے تھے ہمارے تو آج کھیلنے کے دن ہیں جب ہم بوڑے ہوں گے آپ جتنے ہوں گے ہم بھی نیک بن جائیں گے ہم پہ کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں تو باقی یہ ہے کہ بات جوانی اور بڑھاپے کی نہیں بات تو اللہ کی اطاعت کی ہے آپ نے وہ مشہور کہاوت سنی ہوگی در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس کہ جوانی میں توبہ کرنا نیکی کی طرف آنا یہ پیغمبروں کا شیوہ رہا ہے یہ ایک عالی مثال ہے لیکن عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہمیں یہ جوانی ہمیشہ کے لیے ملی رہے اور شاید ہم اسی حال میں دنیا میں رہیں اس لیے توبہ اور استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے نکمی عمر تلاش کرتے ہیں کہ جب بوڑے ہوں گے تو کر لیں گے آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالی کو جب دیتے ہیں تو کیا صدقہ کرنے لگتے ہیں تو کونسی چیز کرتے ہیں جو اپنے کو پسند ہو نہیں جو بیکار فالتو مال ہو جب بھی کوئی بیکار قسم کے کپڑے خریدیں گے تو کوئی پوچھے بھی کیوں اتنے خریدے گے لینے دینے کے کام آ جائیں گے کونسا خود پیننے اپنے لیے چن کر بہترین لباس لیکن جب کسی کو دینا ہو تو بس سر سے اتارنا اپنے میار کچھ دوسروں کے لیے کچھ اور اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو اگرچہ زائدہ ضرورت چیزیں خرچ کی جا سکتی ہیں ایک چیز آپ کے استعمال کی نہیں مت رکھئے اس کو سٹور کر کے دے دیجئے کسی کو ضرورت مند کو لیکن کبھی کبھار تو اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی دینا چاہیے جو سب سے زیادہ پیارہ ہو جو سب سے زیادہ محبوب ہو اسی طرح زندگی کے معاملے میں سب سے زیادہ حصہ جو دنیا میں لگاتے ہو وہ جوانی ہے اور اللہ کے لیے کون سا حصہ زندگی کا جب تخنے گھٹنے کام کرنا چھوڑ دیں اس وقت نمازیں پڑھیں گے جب سجدہ بھی نہ کر سکیں جب بیماریاں آگھیریں جب تانگوں میں سکت نہ رہے لمب قیام کی جب روزے رکھنے کے قابل نہ رہیں پھر اس عمر میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے اور بدلے میں کیا چاہتے ہیں جنات و عدن ہمیشہ کے باغات بہترین جگہ نعمت ثواب بہترین ثواب بہترین بدلہ اللہ کو جب ہم دیں کم تر چیز جب مانگیں تو بہترین چیز بھلا یہ کیسے ہو اگر واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں وہ کچھ دینا ہوگا جو ہمیں اپنے لئے پسند ہے اب کیا ہوتا ہے فلمازا قش شجرا جب دونوں نے درخت کا پھل کھایا بدت لہوما سو آدھوما تو ان کے جسم بے لباس ہو گئے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھاپنے لگے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرم و حیاء کب مردہ انسان کی فطرت میں ہے انسان کے اندر رکھ دیا گیا کہ وہ حیاء کرے اسی لئے جب جنت کا شاہی لباس اترا تو فوراں پتے اپنے اوپر چپکانے لگے کہ ہم ننگے نہ رہیں یاد رکھئے حیاء اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا ساتھ ہی چلا جاتا ہے دونوں ساتھی ہے دونوں دوست ہیں حیاء نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا ایمان نہ رہے تو حیاء بھی نہیں رہتی جتنا زیادہ کسی کے اندر ایمان ہوگا اتنی زیادہ حیاء ہوگی وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اب ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا أَلَمْ أَنْحَكُمَا اَن تِلْكُمَا الشَّجَرَ کیا میں نے تمہیں اس درخ سے روکا نہ تھا وَأَقُلْ لَكُمَا تم سے کہا نہ تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُبٌ مُبِين کہ شیطان تمہارے لئے کھلا دشمن ہے یاد رکھئے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تجربہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو اے انسان اگر میرے حکم کی نافرمانی کروگے تو جنت کا لباس نہ پہن سکوگے جنت ٹھکانہ نہ ہوگی جنت میں نہ رہ سکوگے شیطان کے پیچھے چلوگے تو وہیں پہنچوگے جہاں وہ پہنچے گا اس لیے ہم سب کو آج سوچنا ہے غور کرنا ہے ہم کس کے راستے پہ جا رہے ہیں ہم کس کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کو پورا کرنے کی فکر میں ہیں اور کہاں کہاں ہم شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں تو پھر شیطان کو ناراض کرنا ہوگا اور اگر شیطان کی بات ماننے میں لگ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکیں گے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں بہرحال کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں نے تم کو روکا تھا تم باز نہیں آئے ساری جنت تمہاری تھی سب کچھ چھوڑ کر اسی ایک درخت کے پیچھے آنا تھا آج دنیا میں بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں نا ہم دنیا میں بے شمار چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے لیکن ان کو چھوڑ کر حرام ہی کی طرف بڑھتے ہیں اسی کے لیے تڑپتے ہیں اسی کی طرف ہماری توجہ ہے اسی کی چاہت ہے تو یہی انسان کا امتحان ہے کیا امتحان ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا بس رک جائے خواہ وہ کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ مثلا مردوں کو کیا حکم ہے کہ عورتوں کو گھور کے نہ دیکھ کسی عورت میں اٹریکشن نظر آئے تو نظر پھیر لے کسی طرح عورت کے لیے بھی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا فرمائے کہ ایک نگاہ تو ماں سے لے کے دوسری کے پوچھ ہوگی بار بار مت دیکھو ہم ایسی چیز کی طرف جسے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا لیکن اس حکم کی کتنی تابداری ہوتی ہے جن حلال چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کے لیے کہا ہے دیکھو حرام کو مت دیکھو لیکن آپ دیکھئے ہمارے ہاں ایک دفعہ ٹیلیویزن جب چلتا ہے سکرین کے اوپر جو چاہے آتا رہے عورتیں آئیں مرد آئیں ننگے آئیں بے لباس آئیں لباس میں آئیں کچھ کریں ہم آرام سے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ہمیں کبھی احساس تک نہیں گزرا کہ یہ اللہ کی ناپسندیدگی کی چیزیں ہیں ہمارے کان وہ کچھ سنتے رہتے ہیں جو اللہ نے ناپسند کیا ہم سب کو تھنڈے دل سے سوچنا ہوگا اس بات کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے گئے تو کیا وہ ہم سے کہے گا نہیں علم انحکمان تلکم شجرہ میں نے اس درخ سے روکا نہ تھا میں نے اس کام سے روکا نہ تھا کیوں کیا پھر جب میں نے روک دیا جب میں نے منع کر دیا اور میں نے تم کو پہلے ہی بتانا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس پر حضرت آدم اور حووہ دونوں نہائیت شرمندہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہم نے غلطی کر لی یہ فرق ہے شیطان اور انسان میں شیطان نے غلطی کر کے کیا کہا تھا کہ نہیں تو نے مجھے گمراہ کیا انسان نے کیا کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی آج ہماری انسانیت بھی اسی میں ہے کہ اپنی غلطیوں پر یہی کہیں ربنا ظلمنا انفسنا اللہ اپنے جان پر ظلم کر بیٹھے ظلم کیا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا جان پر ظلم کیا ہے جان کو اس کا حق نہ دینا جان کا حق کیا ہے کہ ہم اسے جہنم کی آگ سے بچائیں اور غلط رستوں پر جانے سے روکیں کیونکہ غلط کاموں کا نتیجہ دنیا میں بھی غلط ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں پریشانیاں آتی ہیں لہٰذا ان دونوں نے دعا مانگی اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو ہم کو معاف نہ کرے گا اور تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے لیکن آپ یاد رکھئے کہ اس دعا کے نتیجے میں انہیں واپس جنت میں نہیں بھیجا گیا تھا کیا کیا گیا کہا یہاں سے تو اب چلے جاؤ شیطان کو بھی کہا گیا تھا نا اب چلے جاؤ یہاں سے انسان کو بھی کہا چلے جاؤ کیوں اس لیے کہ بھی دنیا میں امتحان ہونا ہے وہاں بھی یہی امتحان ہے اللہ نے کچھ چیزیں حلال کر دی کچھ حرام کر دی کیا کہا جو چاہو حلال میں سکھاؤ حرام کو ہاتھ نہیں لگانا اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا آج ہم سب کا ٹیسٹ اور امتحان یہی ہے اس دنیا میں کہ جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے خود کو روکنے کی کوشش کرنا ہے فرمایا اتر جاؤ تم میں سے باز باز کی دشمن ہوں گے شیطان انسان کا انسان شیطان کا اور تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے ہمیشہ کے لئے دنیا میں نہیں بھیجے گئے دنیا ایک امتحان کا کمرہ ہے جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون اپنی نعمتیں پا کر اللہ کی اطاعت میں لگا رہا ہے اور کون انہی ہاتھوں اور انہی پاؤں اور اسی زبان اور کان اور آنکھ سے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے جو جو کچھ کما کر لے جائے گا وہی اس کے سامنے لے آیا جائے گا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکال لیے جاؤ گے یعنی انسان دنیا میں بھیجا جا رہا ہے یہاں چند دن اس کو زندہ رہنا ہے پھر ایک وقت اس کی موت آ جائے گی پھر ایک وقت اس کو دوبارہ یہاں سے نکال کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا آئیے ہم سب مل کر اس بات پر سوچتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے حساب دینا ہے کھڑے ہونا ہے پانچ سوال جب تک جواب نہ دے دیں آگے چل نہ سکیں گے عمر کس کام میں گزاری جوانی کس کام میں گزاری مال کہاں سے لائے کہاں حرچ کیا جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جس سے ہماری یہ دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی کیونکہ اللہ نے یہ دین دنیا سمرنے کے لیے بھی بھیجا ہے یہ نہیں کہ قرآن ہمیں مسئبت میں ڈالنے کو آیا ہے سورت تاہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تاہا ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں نہیں یہ قرآن تو انسان کو سکون بخشتا ہے راشنی دیتا ہے راستے آسان کرتا ہے اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے نیکی کی طرف جانے کے لیے جوش اور جذبہ دیتا ہے قوت دیتا ہے انسان کو مضبوط کرتا ہے استقامت دیتا ہے قبر میں بھی یہ ساتھی ہے وہاں بھی روشنی دے گا اور آخرت میں بھی تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے بہترین فہم کے ساتھ بہترین عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم سل على محمد و على آل محمد كما سليت على ابراہیم و على آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد كما بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم انك حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قناع ذاب النار ربنا لا تزد قلوبنا بعد از هديتنا و هبلنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هبلنا من ازواجنا و زریاتنا قرة آین و جعلنا للمتقین اماما يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث لا اله الا اللہ انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش الازیم والحمد للہ رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك و ازائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنباً الا غفرتك ولا هم من الا فرجتك ولا حاجتاً خیالك ردن الا قدیتها يا ارحم الراحمين یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما جو بات تیری مرضی کے مطابق تیری پسند کی ہوئی ہو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ انسان ہونے کے ناتے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو کوئی ایسی بات مو سے نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں اس راستے کی ہدایت دے جو تیرا راستہ ہے جو ہمیں تجھ تک پہنچائے تجھ سے ملائے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ ایمان کی نور سے منور کر دے یا اللہ ہمارے لئے زندگی کے اندھیروں میں روشنی پیدا کر دے ہمیں قرآن کی بہترین تعلیم اتا فرما بہترین سمجھ بوج اتا فرما یا اللہ ہمیں با اخلاق مسلمان بنا یا اللہ ہمیں غیبت جھوٹ چوری اور ہر طرح کی برائے سے بچا یا رب العالمین ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے یا رب العالمین تو ہم پر اپنی رحمت فرما ہماری آخرت کو اچھا کر دے ہماری جان کنی کے وقت کو آسان کر دینا ہماری موت کو ہمارے لئے باعث راحت بنا دینا یا اللہ تو ہماری قبروں کو روشن کر دینا یا اللہ تو ہمارا حساب آسان کر دینا یا رب العالمین قیامت کے اندھیروں میں روشنی عطا کرنا اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہمارا حساب آسان کر دینا یا رب العالمین تو بے حسابی بخش دینا یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا رب العالمین تو ایمان والے سالے لوگوں میں سے اٹھانا یا اللہ تو ہماری ساری کو تاہیاں دور کر دے یا اللہ ہماری ساری برائیاں ہم سے دور کر دے ہمیں نیکی کی توفیق دے ان راستوں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے ہمارے نیتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لے یا رب العالمین ہمارے کاموں میں برکت پیدا کر دے ہمارے وقت اور زندگی میں برکت پیدا کر دے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر اپنی رحمت فرما یا اللہ جو ہم سب کی عزیز رشتدار دنیا سے جا چکے ان کی بخش فرما یا رب العالمین تو ہمیں زندگی میں ایسے کاموں کی توفیق دے جو ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوں یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما یا اللہ برائی سے بچنے والا بنا یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ تو ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے ان کے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنا جو لوگ تشریف لائے ہیں ان کا آنا قبول فرما ان کی محنت قبول فرما یا اللہ ہم سب کو اس مجلس کی برکت سے فائض یاب فرما یا اللہ جو ہم نے سنا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کے رستے میں ترقی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں شیطان کے شر فتن اور وسوسوں سے بچا یا اللہ اپنا بندہ بنا لے یا اللہ تُو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ تُو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ تُو راضی ہو جا یا اللہ تُو ہمارے سارے عمال کو ریاکاری سے بچا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع الالیم وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم وسل اللہ تعالی علی خیر خلکہ محمد وعلی آلہ وآسحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہ آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب اليک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ